بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایک بھائی نے ریکویشٹ کیا تھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بتائیں تو لیجئے آج کی یہ ویڈیو انہی کے بارے میں ہے دوستو حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام کے بیٹے تھے ان کی پیدائس سے پہلے ہی ان کی خوشکبری دی گئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے خود ان کا نام رکھا تھا وہ دنیا کی چیزوں سے کم دلچسپی رکھتے تھے اور اللہ کے خوف سے بہت روتے تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام حق بات کہنے میں کسی کی پروانی کرتے تھے ان کی یہی بات آخرکار ان کی شہادت کی وجہ بنی اور وہ سجدے کی حالت میں شہید ہوئے قرآن مجید میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تھوڑا سا ذکر سورہ انام آیت نمبر پچاسی میں کیا گیا ہے لیکن ان کے بارے میں ڈیٹیل سے تین صورتوں میں بتایا گیا ہے سورہ آل عمران آیت 38 سے 41 سورہ مریم آیت 7 سے 15 سورہ انبیاء آیت 89 سے 90 آپ علیہ السلام کا نام مبارک یحییٰ تھا اور آپ کا خاندان حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچتا ہے آپ کے والد حضرت زکریہ علیہ السلام نبی تھے لیکن ان کے کوئی بچے نہیں تھے اور وہ بوڑے ہو چکے تھے انہیں ہمیشہ ایک بیٹی کی خواہش دی اور وہ اللہ سے دعا کرتے رہے کہ انہیں ایک بیٹا مل جائے جب حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ عنہ کی محراب میں یہ کرامت دیکھی کہ وہاں بے موسم پھل آتے ہیں تو انہیں خیال آیا کہ اللہ جو بے موسم پھل دے سکتا ہے وہ انہیں بھی ایک بیٹا دے سکتا ہے اس لئے انہوں نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشکبری تھی اللہ تعالیٰ نے ان کا نام یحییٰ رکھا اور ان کی خصوصیتیں بتائی چنانچہ قرآن پاک میں ہے ترجمہ جب کہ بھی زکریہ اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے تو اس کے پاس پھل پاتے زکریہ نے سوال کیا اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے انہوں نے جواب دیا یہ اللہ کی طرف سے ہے بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے وہیں زکریہ نے اپنے رب سے دعا مانگی عرض کی اے میرے رب مجھے اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے تو فرشتوں نے اسے پکار کر کہا جب کی وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشکبری دیتا ہے جو اللہ کی طرف کے ایک کلمہ کی تصدیق کرے گا اور وہ سردار ہوگا اور ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا اور صالحین میں سے ایک نبی ہوگا دوسرے مقام پر اشارت فرمایا ترجمہ اے زکریہ ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشکبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی دوسرا نہیں بنایا ایک دن حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ عنہ سے ملی اور بتایا کہ وہ حاملہ ہیں حضرت مریم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ بھی حاملہ ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا اے مریم رضی اللہ عنہ مجھے یوں لگتا ہے کہ میرے پیٹ کا بچہ تمہارے پیٹ کے بچے کو سجدہ کرتا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جب وہ دو سال کے ہو گئے تو اللہ تعالی نے فرمایا ترجمہ اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو یعنی اے یحییٰ کتاب تورات کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور اس پر عمل کی بھرپور کوشش کرو اللہ تعالی کا فرمان ہے ترجمہ اور ہم نے اسے بچپن ہی میں حکمت عطا فرما دی تھی تفسیروں میں بتایا گیا ہے کہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام تین سال کے ہوئے تو اللہ تعالی نے انہیں مکمل عقل عطا فرمائی اور آپ کی طرف وحی کی یہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے اور اتنی کم عمر میں اتنا زیادہ سمجھ بوجھ اور عقل دینا ایک خاص موجزہ ہے اس عمر میں ہی نبوت ملنا اللہ کی خاص رحمت ہے کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دین کی سمجھ اور تورات کا بھی علم دیا گیا حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے لئے مغفرت کی دعا کیجئے کیونکہ آپ مجھ سے بہتر ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جواب دیا آپ میرے لئے دعا کریں کیونکہ آپ مجھ سے بہتر ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ مجھ سے بہتر ہیں کیونکہ میں نے اپنی سلامتی کے لئے دعا کی لیکن اللہ نے آپ کو بچپن ہی سے سلامتی کی خوشکبری دے دی تھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نماز کا بہت شوق تھا ایک بار جب بچوں نے کہا ہمارے ساتھ کھیلنے چلو تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جواب دیا کیا ہم کھیلنے کے لئے پیدا ہوئے ہیں تم جاؤ میں نماز پڑھتا ہوں ایک بار حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اے اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ کوئی مجھے برا نہ کہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو میں نے اپنے لئے بھی نہیں کیا کوئی میرا شریک بتاتا ہے کوئی فرشتوں کو میری بیٹیاں بتاتا ہے اور کوئی میرے لئے بیٹے ٹھہراتا ہے پھر امام احمد رضی خان رحمت اللہ علیہ نے کہا نبی کی دعا کبھی زائی نہیں جاتی آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ لوگ برا کہتے ہیں لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام کو برا کہنے والا کوئی نہیں قادیانی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم رضی اللہ عنہ کو برا کہتے ہیں اور جھوٹے الزام لگاتے ہیں لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ہمیشہ تعریف کی جاتی ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام ٹاٹ کا کپڑا پہنتے تھے اور نرم کپڑے نہیں پہنتے تھے ان کی چمری لال ہو گئی تھی تو ایک دن ان کی امی نے کہا کہ وہ نرم کپڑے پہنے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ان کی بات مان لی اور ان کا جببہ پہن لیا پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی اے یہیہ کیا تُو نے دنیا کو میری خوشنودی پر ترضی دی یا سن کر حضرتِ یہیہ علیہ السلام رونے لگے اور پھر اون کا جببہ اتار کر دوبارہ ٹاٹ کا کپڑا پہن لیا حضرتِ یہیہ علیہ السلام کم کھانا کھانے کے عادی تھے ایک بار انہوں نے پیٹ بھر کر جوگ کی روٹی کھائی اور صبح تک سوتے رہے جس کی وجہ سے ان کی عبادت رہ گئی اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی بھیجی اے یہیہ کیا تُو نے ایسا گھر پا لیا جو تیرے لیے میرے گھر سے زیادہ اچھا ہے یا ایسا قرب پا لیا جو میرے قرب سے زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے اے یہیہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم اگر تم جنت دیکھ لو تو اسے پانے کے شوق میں اتنے مصروف ہو جاؤ کہ تمہاری چربی پگھل جائے اور تمہاری جان نکل جائے اور اگر تم جہنم دیکھ لو تو اس کے خوف سے تمہاری چربی پگھل جائے اور تم اتنا رو کہ آنسو کے بعد خون بہنے لگے اور ٹاٹ کا لباس چھوڑ کر چمڑے کا لباس پہننے لگو ایک دن حضرت یحییٰ علیہ السلام نے شیطان کو کچھ پندوں کے ساتھ دیکھا حضرت یحییٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ پندے کیا ہیں شیطان نے جواب دیا یہ وہ نفسانی خواہشات ہیں جن کے ذریعے میں لوگوں کو قابو میں لاتا ہوں حضرت یحییٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ان میں میرے لیے بھی کچھ ہیں شیطان نے کہا ایک بار آپ علیہ السلام نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تو میں نے نماز اور ذکر کو آپ علیہ السلام پر بھاری کر دیا تھا آپ علیہ السلام نے پھر پوچھا کیا کوئی اور چیز بھی ہے شیطان نے جواب دیا نہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کی قسم آئندہ میں کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھاؤں گا یہ سن کر شیطان نے کہا اگر یہی بات ہے تو اللہ کی قسم میں کسی مسلمان کو نصیحت نہیں کروں گا مکہ شیفت القلوب کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنے زندگی میں صرف ایک بار پیٹ بھر کر کھانا کھایا تو اس شخص کا کیا حال ہوگا جو ہمیشہ پیٹ بھر کر کھاتا ہے اور اس کے باوجود وہ تمنہ رکھتا ہے کہ وہ عبادت گزار بن جائے ایک بار حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ابلیس کو اس کی اصلی شکل میں دیکھا اور پوچھا اے ابلیس تمہارے نزدیک لوگوں میں سب سے پسندیدہ اور سب سے ناپسند کون ہے ابلیس نے جواب دیا میرے نزدیک سب سے پسندیدہ وہ مسلمان ہے جو بخیل ہو اور سب سے ناپسند وہ گنہگار ہے جو سخی ہو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے پوچھا کیوں ابلیس نے جواب دیا بخیل کا بخل ہی میرے لئے کافی ہے کیونکہ یہ بخل اسے تباہ کر دے گا لیکن گنہگار سخی سے مجھے خوف ہے کہ اللہ اس کی سخاوت کو قبول نہ کر لے اور اس کے گناہ معاف کر دی ابلیس یہ کہتے ہوئے چلا گیا کہ اگر آپ یحییٰ علیہ السلام نہ ہوتے تو میں آپ کو بخیلوں کے بارے میں کبھی بھی یہ راز نہیں بتاتا حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرتے تھے اور اکثر اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے ایک بار وہ کہیں چلے گئے اور تین دن تک گھر واپس نہیں آئے آپ کے والد حضرت زکریہ علیہ السلام نے آپ کو ڈھونڈنا شروع کیا جب وہ آپ کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ایک گڑھا کھودا ہوا ہے اور اس میں کھڑے ہو کر رو رہے ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام نے پیار سے کہا بیٹا میں تجھے تین دن سے ڈھونڈ رہا ہوں اور تم یہاں کھڑے ہو کر رو رہے ہو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جواب دیا اباجان کیا آپ نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ جنت اور جہنم کے بیچ ایک سوکھی وادی ہے جسے صرف رونے والوں کے آنسو ہی بھر سکتے ہیں حضرت زکریہ علیہ السلام نے کہا ضرور ضرور میرے بیٹے پھر حضرت زکریہ علیہ السلام بھی اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر رونے لگے حضرت یحییٰ علیہ السلام بہت اچھے اور صاف والے تھے قرآن مجید میں آپ کے تیرہ خوبیاں بیان کی گئی ہیں چار خوبیاں یہ ہیں اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا بنایا عورتوں سے بچنے والا اور صالحین میں سے ایک نبی تھے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ تو فرشتوں نے اسے پکار کر کہا جبکہ وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشکبری دیتا ہے جو اللہ کی طرف سے ایک کلمہ کی تصدیق کرے گا اور وہ سردار ہوگا اور ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا اور صالحین میں سے ایک نبی ہوگا پانچ سے ساتھ آپ علیہ السلام نرمدل تاعت و اخلاص اور عمل صالح کے جامع اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ اور اپنی طرف سے نرمدلی اور پاکیزگی دی اور وہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والا تھا آٹھ سے دس آپ علیہ السلام ماں باپ کے فرما بردار اور ان سے اچھا سلوک کرنے والے تھے تکبر کرنے والے اور اپنے رب تعالیٰ کے نافرمان نہیں تھے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ترجمہ اور وہ اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے والا تھا اور وہ متکبر نافرمان نہیں تھا گیارہ سے تیرہ آپ علیہ السلام نیکیوں میں جلدی کرنے والے اللہ تعالیٰ کو بڑی رغبت اور بڑے ڈر سے پکارنے والے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دل سے جھکنے والے تھے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ترجمہ بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں بڑی رغبت سے اور بڑے ڈر سے پکارتے تھے اور ہمارے حضور دل سے جھکنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر بے شمار انعامات فرمائے ان میں سے آٹھ انعام یہ ہیں نمبر ایک آپ علیہ السلام کا نام یہیہ خود رب تعالیٰ نے رکھا اور آپ سے پہلے یہ نام کسی اور کا نہ رکھا گیا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ترجمہ اے زکریہ ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشکبری دیتے ہیں جس کا نام یہیہ ہے اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی دوسرا نہ بنایا نمبر دو آپ علیہ السلام کو بچپن میں ہی سرف نبوت سے سرفراز فرما دیا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ترجمہ اور ہم نے اسے بچپن ہی میں حکمت عطا فرما دی تھی تین سے پانچ آپ علیہ السلام کو خاص طور پر ان انبیاء علیہ السلام کے گروہ میں نام کے ساتھ ذکر کیا گیا جنہیں اللہ کریم نے نعمتِ ہدایت سے نوازا سالحین میں شمار فرمایا اور جنہیں ان کے زمانے میں سب جہان والوں پر فضیلت عطا کی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ترجمہ اور زکریہ اور یہیہ اور عیسیٰ اور علیہ السلام کو ہدایت یافتہ بنایا یہ سب ہمارے خاص بندوں میں سے ہیں اور اسماعیل یسا اور یونس اور لود کو ہدایت دی اور ہم نے سب کو تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی چھے سے آٹھ ولادت کے دن آپ علیہ السلام کو شیطان سے اور وفات کے دن عذابِ قبر سے آمان بکشی اور بروزِ حشر ان کے لیے قیامت کی سختی سے آمن و سلامتی ہوگی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ترجمہ اور اس پر سلامتی ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ فوت ہوگا اور جس دن وہ زندہ اٹھایا جائے گا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرتِ یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن ان پر سلام بھیجا اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ نبی کی پیدائش کے دن سلام بھیجنا بہت اچھا اور پسندیدہ عمل ہے مسلمانوں کو بارہ ربیع الاول جو نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے مناتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ درود اور سلام بھیجنا چاہیے ہمیں نظم اور نصر کے ذریعے آپ کی خوبیاں اور شان بیان کرنی چاہیے جب حضرتِ یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن سلام بھیجا گیا تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے زیادہ حکدار ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں اپنی نعمتوں کا ذکر کرنے اور خوشی منانے کا حکم دیا ہے اور نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت اور رحمت ہیں حضرتِ حرس عشری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرتِ یحییٰ علیہ السلام کو پانچ باتوں کا حکم دیا کہ وہ خود بھی ان پر عمل کرتے رہیں اور بنی اسرائیل کو بھی عمل کرنے کا حکم دیں حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام نے حضرتِ یحییٰ علیہ السلام سے کہا کہ بے شک اللہ نے آپ کو پانچ باتوں کا حکم دیا ہے ان پانچ باتوں کو آپ خود قوم تک پہنچائیں گے یا میں پہنچا دوں حضرتِ یحییٰ علیہ السلام نے کہا مجھے ڈر ہے کہ اگر آپ نے یہ حکم پہنچایا تو کہیں مجھ پر عذاب نہ آ جائے یا مجھے زمین میں نہ دھسا دیا جائے یہ فرما کر حضرتِ یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس کی مسجد میں جمع کیا اور کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے پانچ باتیں بتائی ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے صرف اللہ کی عبادت کرو کیونکہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے اگر کسی شخص نے خالص چاندی یا سونے سے غلام خریدا اور جب وہ کام کاج کرنے لگا اور اگر اس کی مجدوری کسی اور کو دے دی تو وہ ناپسندیدہ ہوگا اللہ ہی ہمارا مالک ہے تو ہمیں صرف اس کی ہی عبادت کرنی چاہیے نماز پڑھو اللہ کی رحمت نماز پڑھتے وقت تم پر رہتی ہے تو نماز میں پوری توجہ دو روزے رکھو کیونکہ روزے دار کے موں کے بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے صدقہ دو کیونکہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے قیدی اپنی جان بچانے کے لیے فدیہ دیتا ہے اسی طرح صدقہ دینا بھی ضروری ہے اللہ کا ذکر کسرت سے کرو کیونکہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے دشمن سے بچنے کے لیے مضبوط قلعے میں پناہ لیتے ہیں ذکر الہی شیطان سے بچنے کا ذریعہ ہے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی فرمایا اب میں بھی تمہیں پانچ باتیں بتاتا ہوں جو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے مسلمانوں کی جماعت کو ساتھ رکھو جماعت سے الگ ہونا اسلام سے باہر ہونے کے مثل ہے اللہ اس کے رسول اور مسلم حکمارانوں کے احکام ماننا ہجرت کرنا جہاد کرنا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جاہلیت کی پکار کرے وہ جہنم کا ایندن ہوگا لوگوں نے ارز کیا اگرچہ وہ روزے دار اور نمازی ہو تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ وہ نماز پڑھتا روزے رکھتا اور خود کو مسلمان مانتا ہو پھر بھی اسے ان ناموں سے پکارو جو اللہ نے رکھے ہیں جیسے مسلمین مومنین اور عباد اللہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی شہید کیا گیا ایک بادشاہ جس کا نام حداد بن حدار تھا اس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی تھی اور پھر چاہتا تھا کہ اسے واپس اپنی بیوی بنا لے اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا ایسا کیا جا سکتا ہے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں اب وہ تم پر حرام ہے اس بات سے بادشاہ کی بیوی بہت ناراض ہوئی اور اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی اس نے بادشاہ کو مجبور کیا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی اجازت دے جب حضرت یحییٰ علیہ السلام مسجد جبرون میں نماز پڑھ رہے تھے اور سجدے کی حالت میں تھے تو انہیں شہید کر دیا گیا پھر ان کا سر ایک تھال میں رکھ کر بادشاہ کے سامنے لائے گیا اس واقعے کے بعد بادشاہ کی بیوی پر اللہ کا عذاب آیا اور اس کو زمین میں دھسا دیا گیا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں دو الگ الگ باتیں ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو مسجد جبرون میں شہید کیا گیا اور دوسرا قول ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بیت المقدس میں حیقل سلمانی اور قربانگاہ کے بیچ شہید کیا گیا اس جگہ پر پہلے بھی ستر انبیاء کو یہودیوں نے شہید کیا تھا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حضرت یحییٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے جب حضرت یحییٰ علیہ السلام بچے تھے تو دوسرے بچے انہیں کھیلنے کے لئے بولاتے تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا کیا ہم کھیلنے کے لئے پیدا ہوئے ہیں نہیں ہمیں عبادت کے لئے پیدا کیا گیا ہے اس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر ایک چھوٹا بچہ بھی ایسی بات کہہ سکتا ہے تو بڑے لوگوں کو کیسے عمل کرنا چاہیے حدیث مراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام مجھے لے کر آسمان پر چڑھے دوسرے آسمان پر پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا پوچھا گیا کون ہے جبریل علیہ السلام نے کہا جبریل ہوں پھر پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے جبریل علیہ السلام نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے پوچھا گیا کیا انہیں بلائی گیا ہے جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں پھر کہا گیا ان کا آنا مبارک ہو اور دروازہ کھول دیا گیا جب میں وہاں پہنچا تو میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحیٰ علیہ السلام کو وہاں پایا وہ دونوں آپس میں خالہ ذات بھائی ہیں جبریل علیہ السلام نے کہا یہ حضرت یحیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں انہیں سلام کریں میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور کہا صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید